نمسکار دوستو میں ہوں ویجے وید روحی آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ اور آج ہم بات کریں گے تصویر کی آپ کہیں گے کہ یہ تو ویڈیو کا زمانہ ہے ویڈیو کی بات ہونی چاہیے کسی بات پر چرچہ ہونی چاہیے گہن لیکن تصویر کی بات کرنی کی کیوں ضرورت ہے کیونکہ یہ تصویر ایسی آئچھاپی ہے اخباروں میں جو بہت کچھ کہہ رہی ہے یہ تصویر ہے آپ دیکھئے تصویر کو یہ تصویر ہے پردھان منتری موڈی کی اور مکھے منتری یوگی کی یوگی اور مکھے منتری ساتھ ساتھ ہیں پردھان منتری کا ہاتھ موڈی جی کے کندے پر ہے دونوں چل رہے ہیں ایک طرف آگے سے ہے پھر جاتے ہوئے پیچھے سے بھی تصویر ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو تصویریں ہیں یہ یوگی جی نے خود پوٹر پر ڈالی ہیں انہوں نے یہ سامنے لانے کی کوشش کی ہے تو یوگی جی آخر یہ تصویر آخر کیوں سامنے لانے ہیں آخر ان کا مقصد کیا ہے یہ تصویر سامنے لانے کا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی بات دیکھیں تصویر کتنا کچھ کہتی ہے تصویر یہ اتنا سے یوگی جی شاید یہ سندیج دینا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھوڈی اور یوگی میں مدبید ہے منبید ہے ایسا کچھ نہیں ہے ان کو بی جی پی کا سہارا پوئی بی جی پی ان کے ساتھ ہے اس روپ میں کیونکہ یوگی جی کے کندے پر موڈی جی کا ہاتھ ہے موڈی جی بی جی پی کے سب سے بڑے نیتا ہے پسلے منبید اور منبید والی بات ہوا ہو جاتی ہے دوسرا یوگی نے یہ تصویر جو جاری کی ہے وہ یہ بھی کہیں نہ کہیں بتاتی ہے کہ یوگی جی کو موڈی جی کی سرپرستی چاہیے تھی جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یوگی آنکھ دکھا رہے تھے یوگی اپنا کچھ آگے بڑھ کر حدوں کو پروس کر کر کچھ مانگ رہے تھے منتری مندل وستار میں دیری کر رہے تھے ایک کے شرما کو پد نہیں دیا یہ فرانہ ڈم کا جو باتیں ہو رہی تھی وہ سب فیجول ہے یہ سب پولٹیکل پنڈتوں کا کھام خیالی ہے کلپنا ہے ستھا کے گلیاروں میں چلنے والی افواں ہیں یہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تو سرپرستی ہمیشہ سے چاہتے رہے ہیں موڈی جی کی اور وہ بھی جانتے ہیں کہ موڈی جی کی مدد کے بینا یوگی اکیلے اپنے دم پر چناؤں نہیں نکال سکتے یہ بھی تصویر کہتی ہے دیکھیں تارتم گتہ کتنی ہے دھیرے دھیرے چل رہے ہیں جب آگے چل رہے ہیں تو دونوں کے ایک ساتھ جو بایا پیر ہے وہ اٹھا ہے بایا سے تیج چل والی بات ہوتی ہے اور جب واپس والی تصویر ہے اس میں دونوں کا دایا پیر ایک ساتھ اٹھا ہوا ہے یعنی سنکرنائز ماملہ ہے ایک کا دایا پیر ایک کا بایا پیر جیسا نہیں ہے آپ نے چھپی جنوری کی پریڑ میں بھی دیکھا ہوگا جوان چلتے ہیں تو ایک ساتھ ایک بار پیر دایا ایک بار پیر اور سب کا دایا پیر سب کا بایا پیر ایک ساتھ اٹھا ہے یہ کوئی سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کندے پر ہاتھ ہے کوئی سمجھا رہے ہیں مودی جی سر جھکا ہوا ہے مودی جی کا تھوڑا سا یوگی جی تڑا کچھ سکھ ہیں تڑا یوں گر کے دیکھ رہے ہیں تڑا گوھر سے سننے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مودی جی کوئی گہرا منتر ان کو بتا رہے ہیں اس گہرے منتر کو آتما ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا گہرے منتر کو لے کر کوئی شمکہ ہے کوئی چنتا کی لکیریں کچھ چہرے پر ہیں کچھ اتھ سپتا ہے کچھ جو دس جنگ سے وہ دیکھ رہے ہیں سامنے کی طرف اس کو لے کر حالانکی سماجبادی پارٹی نے تنچ کسا ہے کہ مودی جی بتا رہے ہیں یوگی جی سے کہ آپ کے بس کا نہیں ہے آپ کے بس کا نہیں ہے آپ نہیں کر پائیں گے آپ سے نہیں ہو پائے گا یہ باہر کا راستہ ہے ہم نکل جائیے چلیے وہ کہانی الگ ہے جس پر ہم تھوڑی دھیر بات کریں گے یہ تھوڑا اچھا ہے پولٹکس کے اندر سینس آف یومر آنا ہمارے ہاتھ یہ چیزیں بڑی کھوتی جا رہی ہیں تو کل ملا کر کہانی ان تصویروں کی آگے اور بتاتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تصویروں کے ساتھ ساتھ تصویر سے یوگی جی کو لگا ہم نکل پڑے ہیں پرن کر کے اپنا تنمن ارپن کر کے ہم نکل پڑے ہیں پرن کر کے اپنا تنمن ارپن کر کے زد ہے ایک سورے اگانا ہے امبر سے اونچا جانا ہے بھارت نیا بنانا ہے تو بھارت کیسے نیا بنے گا جب اتر پردیش بھی نیا بنے گا اتر پردیش کیسے نیا بنے گا جب 2022 میں یوگی جی جیت کرائیں گے بھارت نیا کب بنے گا جب دوہزار چوبیس میں مودی جی جیت کے آئیں گے یوگی جی جب جیتیں گے تو اس میں اکیلے دم پر جیت نہیں سکتے اس میں کس کا سیوگ چاہیے مودی جی کا چاہیے مودی جی بینہ اتر پدیش کے دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں میں بہمت حاصل نہیں کر سکتے ایسے ہوں ان کو پڑا سیوگ کس کا چاہیے یوگی جی کا چاہیے اور دوہزار بائیس میں ان کی بڑی کامیابی کا چاہیے تو کل ملا کر یہ کہانی بھی اس تصویر کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں حالانکہ اکھلیش یادب نے چوکے نہیں اکھلیش یادب نے کہا ہے چائرانہ انداز میں ہی تنج کسا کہ دنیا کی خاتر سیاست میں کبھی یوں بھی کرنا پڑتا ہے دنیا کی خاتر سیاست میں کبھی یوں بھی کرنا پڑتا ہے بیمن سے کندے پر رکھ ہات کچھ قدم سنگ چلنا پڑتا ہے بیمن سے کندے پر رکھات کچھ قدم سنگ چلنا پڑتا ہے یہ بات اکھلیش یادب کہہ رہے ہیں کہ مودی جی نہیں چاہتے یوگی جی کو پھوٹی آنکھ نہیں سوہاتے لیکن من نہیں ہے لیکن بیمن سے راجنیتک مجبوریاں ہیں سیاست ہے اور راجنیتک مجبوریاں یہیں ہیں کہ اسی لوگ سبا کی سیٹے ہیں اور کچھ قدم سنگ چلنا پڑ رہا ہے یہ وہ اپنی طرف سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اکباروں نے اس کو الگ الگ دن سے لکھا ہے ایک اکبار نے دیا ہے کہ چناؤ سے پہلے بودی یوگی کی یہ ڈبل انجین ایکسپریس ہے چناؤی ڈھال میں چناؤی ڈھال کی بات کہی ہے ایک اکبار نے شیرشک دیا ہے کہ ایک سوئے اگانا ہے امبر سے اونچا جانا ہے ایک اکبار نے شیرشک دیا ہے ہینڈ آف ایشورنس آشواسن کا ہاتھ ہے ایک ہاتھ بیسے کانگریس کا بھی ہے اور کانگریس کا ہاتھ تو بیسے اس طرح میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپرکتیکش روپ سے یوگی جی کی مدد کرے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپرکتیکش روپ سے اکھلیش یادو کی سائیکل کو دھکا دے گا وہ الگ بات ہے لیکن انجین ایکسپریس نے پی ایم اینڈ سی ایم کر کے ہی فوٹو چھاپی ہے اس میں کوئی شیرشک دینے کی کوشش نہیں کی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سنکیت تو نہیں دینے کی کوشش کی جائے کہ پی ایم اینڈ سی ایم یہ آج کی تاریخ کے ہیں اور آگے بھی شاید یہ پی ایم اور سی ایم بنے رہیں گے یہ بات کہیں کہنے کی کوشش بی جی بھی گیا اینگل سے دیکھا جائے یہ ہو سکتی ہے یا سماجبادی پارٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم اور سی ایم کی فوٹو جاتی ہوئی فوٹو سامنے دروازہ ہے جو بند ہے لیکن اس طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں یعنی وہ اپنے سیاسی شام کی طرف بڑھ رہے ہیں ستہ سے دور جا رہے ہیں یہ سماجبادی پارٹی اپنے کہنے کی کوشش کر سکتی ہے کہ یہ آج کی تشریر ہے پی ایم سی ایم کی کل نہ یہ پی ایم رہیں گے نہ یہ سی ایم رہیں گے یہ کہیں نہ کہیں سماجبادی پارٹی اس ایمگل سے اس خبر اس فوٹو کا اوشنیشن کر سکتی ہے لیکن دیکھ یہ ہاتھ بڑا سدھے ہوئے اندال میں رکھا ہوئے ہم نے پردھان بنتری موڈی کی بہت کم ایسی تصویریں دیکھیں ہیں جس میں وہ کسی اپنے نیتا کے ہندوستان میں کندے پر ہاتھ اس طرح رکھیں گلوہیاں ہم نے کرتے ہوئے انہیں دیکھا ہے باہر کے راشتپتیوں کے ساتھ یہ گلوہیاں والی پوٹنی تھی اسرائیل میں امریکہ میں اس سے پہلے جب ٹرمپ تھے تب بڑی گلوہیاں ہوتی تھی نیتانہاو سے گلوہیاں ہوتی تھی اور راشتہ دھکشوں سے ہوتی تھی تو یہ ہم نے دیکھا ہے لیکن یہاں پر کیا یہ مجبوری میں ہاتھ رکھا گیا ہے اور مجبوری یہ ہے کہ دونوں کی مجبوریاں ہیں دونوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ کی ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہے دونوں کو ایک ساتھ چلنا ہے ساتھ ساتھ چلنا ہے سدھے قدموں سے چلنا ہے اور دائیں بائیں نہیں ہونا ہے ریدم کو نہیں توڑنا ہے اور سامجس سے بٹھارے رکھنا ہے تارتمبتہ بنائے رکھنی ہے یہ بھی ایک سیاست میں بڑے سنگیت ملتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سپش نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر پہلے لقنو کی تصویر ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پرانی تصویر ہے یہ تیہ نہیں ہے کہ کب کی تصویر ہے لیکن بڑا دلچسپ ہے کہ ایک تصویر کے بہانے اتر پدیش کی راجنیتی کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے ہمارے یہاں اور کچھ تھوڑا سنس آف ہیومر بھی نکل کر سامنے آ رہا ہے بس بچیر بدر صاحب کا شیر ہے کہ یہاں تو کندے پر ہاتھ ہی رکھا ہے انہوں کا ایک شیر ہے کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے یہ نئے مزاز کا شہر ہے بڑا ذرا فانسلے سے ملا کرو یہ نئے مزاز کا شہر ہے ذرا فانسلے سے ملا کرو علاقی ابھی جو بی جے پی ہے اور سماجوادی پارٹی اتر پدیش میں گلے ملنے کا دور دونوں کا جاری ہے بی جے پی نے اپنا دل کو گلے لگایا نشاعت پارٹی کو گلے لگایا بہان دل کو اکلیش یادو نے گلے لگایا اس کے علاوہ راج بھر کو گلے لگایا رلڈ کے ساتھ بس گل بہیان کی پوری تیاری ایسی ٹوک کا قریب قریب بٹوارہ ہو گیا ہے ایسی خبرے آ رہی ہیں الگ لگ دل یہ جو نیتہ ہے الگ لگ پارٹیوں کے جا کر گلے لگ رہے ہیں کچھ لوگ گلے پڑ رہے ہیں راج نیتی میں گلے پڑتے بھی ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو تصفیر ہے یہ کندھا پہ ہاتھ رکھنے کی ہے یا جبرن ہاتھ رکھنے کی ہے یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کو بھی الگ لگ دھنگ سے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کا بھی وشلیشن کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر یہ یوں ہی مودی جی یوگی جی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یوگی جی اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کو دونوں ملکہ سنجھا رہے ہیں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ساتھ کی تصویر ہے کندے پر ہاتھ ہے قدم بلکل ایک انداز میں اٹھ رہے ہیں یوگی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مودی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی تصویر کہتی ہے کہ اتر پردیش کی تصویر چناوی تصویر بھلے ہی ساف نہیں ہوئی ہو لیکن یوگی اپنی طرف سے اپنے کارکرطاوں کو اپوزیشن پارٹی کو ووٹروں کو یہ سندیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اور مودی جی کے بیچ میں سب کچھ ساف ہے سب کچھ پاک ساف ہے شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ